موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید سامین اکرام السلام علیکم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ مقدر میں لکھے جانے والے فیصلے کو جو چیزیں تبدیل کر دیتی ہیں ان میں سے ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے نتیجے میں بہت سی بلائیں اور مسیبتیں ٹل جاتی ہیں اور ان کے عوض آسانیاں اور خوشیاں مل جاتی ہیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا باپ اس دنیا میں موجود ہو یا جس کی ماں اس دنیا میں موجود ہو اور وہ ان کا دل خوش کرے بہار الانوار میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے یہ میں آپ لوگوں کے لئے بیان کیے دیتا ہوں ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں میں نے بہت بڑے گناہ کا اعتقاد کیا ہے میرا یہ گناہ مارک ہو سکتا ہے یا نہیں وہ گناہ یہ ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی میری بیوی نے اس در سے کہ کہیں میں اسے حلاق نہ کر ڈالوں بچی کو مجھ سے چھپائے رکھا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے لیکن در حقیقت وہ چھپ چھپا کر اس کی فرورش کرتی رہی تھی یہاں تک کہ وہ بچی کئی سال کی ہو گئی میری بیوی نے سوچا کہ میرا شوہر اسے قتل نہیں کرے گا لہٰذا وہ اسے گھر لے آئی اور ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہ بچی موجود تھی میں نے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے اس نے کہا اگر سچ سچ کہہ دوں تو جان کی امان ہوگی میں نے کہا ہاں بیوی نے بتایا یہ تمہاری ہی بیٹی ہے میں نے اسے تم سے چھپا کر اتنا بڑا کیا ہے میں نے کہا بہت خوب اچھا کیا اور پھر گھمانے پھرانے کے بہانے کر کے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا میرے پاس کلہاڑی اور رسی بھی تھی بچی کی مانے یہ دیکھ کر مجھ سے کہا اگر تم اسے گھمانے پھرانے اور سہر کرانے لے جارہے ہو تو تمہارے پاس ایک کلہاڑی اور رسی کیوں ہیں ہو سکتا ہے کہ میں سہرہ میں جا کر جاڑیا کاٹ کر اپنے ساتھ لے آؤں خیر سہرہ میں پہنچ کر میں نے ایک گھڑا کھودا جب میں گھڑا کھود رہا تھا تو مٹی اڑ کر میری بیٹی پر گر رہی تھی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں جھاڑتی جاتی تھی جب پورا گھڑا کھودا جا چکا تو میں نے بیٹی کو اس میں ڈال کر مٹی سے بن کر دیا اے اللہ کے رسول کے آپ پر درود و سلام بتائیے میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس شخص سے دریاب فرمایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس شخص نے کہا نہیں وہ مر چکی ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری کھالا زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی کھالا کے ساتھ نیکی کرو جب وہ شخص چلا گیا تو آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوکانت امہا یعنی کاش اس کی ماں زندہ ہوتی مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کر کے وہ اتنے بڑے گناہ کی تلافی کر سکتا تھا اور اس طرح اس کے گناہ ماف ہو سکتے تھے لیکن اب چونکہ اس کی ماں زندہ نہیں ہے اس لئے اسے چاہیے کہ وہ اپنی کھالا کے ساتھ نیکی کرے کیونکہ کھالا کا رشتہ ماں کے ذریعے قائم ہوتا ہے اس طرح وہ ایک حد تک اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے اس حدیث کے سائے میں اور اس حدیث کے روشنی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں ماں باپ کے سامنے اوف نہ کرنے کا قرآن میں بھی ذکر ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ملیں گے ایک مطبع پھر ایک نئے کہانی ایک نئے واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گرد و نوہ کا بھرپور خیال رکھیے گا اور اس حدیث کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ